22 جنوری ایک تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے 22 جنوری کی بنیاد 6 ڈسمبر 92 کو رکھی گئی 22 جنوری کی بنیاد 86 میں تعلے کھول کر رکھی گئی آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر آزم پر اعتماد بروسہ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منطر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناہ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے نرندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گاندی امبیٹ کر کے دیش کو میں نے ہندو راشتہ بنا دیا میں اپنے بچپنے میں جب حصی پڑتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی پریس کینگ آف مہنجداروں ایسا لگتا ہے کہ وہی صحیح لگ رہا ہے کہ پردان منطری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں وہ ہمارے دیش کے پردان منطری سر وطن عزیز کے وزیر آزم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں اپنے بچپنے میں جب حصی پڑتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی پریس کینگ آف مہنجداروں ایسا لگتا ہے کہ وہی صحیح لگ رہا ہے کہ پردان منطری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں وہ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمعوریہ نے کہا تھا کہ 22 جنوری ایک تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے 22 جنوری کی بنیاد 6 ڈسمبر 92 کو رکھی گئی 22 جنوری کی بنیاد 86 میں تعلے کھول کر رکھی گئی 22 جنوری کی بنیاد جی بی پنت نے رکھی تھی اس لیے تاریخی دن ہے اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی ایوان میں 16 ڈسمبر 92 ہم نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سیکولر پارٹی کا ہو یا جو بھی ہو والے سب سیکولر ہیں برا میں ہو کسی مہمت نہیں ہے کہ چھے ڈسمبر کی بات کی جائے اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی انصاف کرنے والوں میں ایک انسیلٹی کے چیئرمن ایک گورنر اور ایک نامزد شدہ رکنے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے بچا یہ ہے کہ آرٹیکل تھٹی ٹو بچا ہے جس کو بابا سب امبیٹ کرنے دیا آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر اعظم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے بالکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں اگر آپ آرٹیکل تھٹی ٹو کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر کیا بچے گا میٹریاں کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایاناز بے باق وکیل روشن ڈیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا مجھے آج بھی رول آف لاو میں بھروسہ ہے مجھے آج بھی خانون پر سمیدھان پر بھروسہ ہے مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا ایک تاریخی دن 22 جنوری تھا ایک تاریخی دن 31 جنوری تھا سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر چھت سو سال کی مہرولی کی مسجد کو بغیر کو نوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالش کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منطر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناخ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کے اور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا وجود کیس مانے رکھتا ہے میرا شناخ کیا مانے رکھتا ہے رول آف لاؤ کیا مانے رکھتا ہے اچھا نائنٹی نائنٹی ون کے پلیسز اور ورشپ ایک پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ اس پہ قائم ہے نہیں ہے آپ پانسو سال کی بات کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانسو سال پہ مت جائیے بوت پہ جائیے جینیزم پہ جائیے شہویزم پہ جائیے کہاں رکیں گے ارے اس دیش کو آزادی ملی فارٹی سیون میں سمبیدھان ملا ہم کو بابا صاحب امبیٹ کر کے برابری کا اس سے پہلے تو راجہ رجوالے تھے جمہوریت نہیں تھی لوگ تنتر نہیں تھا مگر آپ اس کو اس بارے میں لے جاؤں کہاں رہ پانسو سال آگے کیا ہوگا بتائیے آپ کسی ایک سیولائزی سر اس انگریزی میں کسی نے کہا تھا سیولائزیشن کنوٹ بی ری ریٹن بائی ہیٹریٹ ہسی کنوٹ بی کریکٹڈ بائی ڈیوالیشن آپ یہ نہیں کر سکتے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا نرندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گاندی امبیٹ کر کے دیش کو میں نے ہندو راشتہ بنا دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے ہمارے ہندو بھائی دیش کے بدان منتری کی سونچ کو ناکام کریں گے ان پر ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے